ایک چیز اور ہے جس سے انسان دین پہ جم سکتا ہے وہ ہے انسان اپنے نفس کو اپنے نفس کو زبردستی دین پہ ڈالے اس کو یاد رکھئے ہر انسان کے اندر ایک جنگلی جانور ہے وہ کیا ہے اس کا نفس ہے آپ اپنے نفس کو یہ سمجھیں وہ شرارتی غلام ہے جیسے آپ کے پاس کوئی غلام ہے نوکر ہے اور وہ نوکر بہت شرارتی ہے اگر آپ اس کو دبا کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو اپنے اندر میں نہیں رکھیں گے تو کل وہ آپ کی کرسی بیٹھے گا وہ آپ کی کرسی بھی جا کے بیٹھ جائے گا کیوں کیونکہ وہ شرارتی ہے آپ کو زیر کر دے گا تو آدمی کیا کرتا ہے شرارتی غلام کو ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کے کنٹرول میں رکھتا ہے ایسے ہر انسان کے اندر اس کا نفس جو شرارتی غلام ہے بہت شرارتی ہے ہمیشہ اس کو لذت میں لے جاتا ہے آرام آرام لذت اور لذت کی چاہت میں انسان آخرت کی لذت کو ختم کر دیتا ہے اس لئے کیا کرنا پڑتا ہے اگر آدمی دین پہ جمنا چاہتا ہے تو اپنے نفس کو زبردستی دین پہ ڈالے نفس آدمی سویا ہے رات میں نرم نرم بستر ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے یا موسم بہت اچھا ہے سوانا ہے ایسیم خوش ہو رہا ہے اٹھنے دل نہیں کہتا ہے کون بولتا ہے نفس نفس ہمیشہ لذت چاہتا ہے اس کو یاد رکھو نفس ہمیشہ آرام اور لذت دو چیز چاہتا ہے اب یہ لذت اور آرام جو نفس بول رہا ہے اس نفس کے نفس کے جو ہے گردن پہ پیر رکھ کر کے ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا تب ہم دین پہ جم پائیں گے نفس کبھی آپ کو کھڑا نہیں کرے گا نمارہ پڑھنے چلو اٹھو چلو نہیں بولے گا نفس ہمیشہ گناہوں پر ڈالتا ہے انسان کو اس لئے یہ پانچوی چیز ہے کہ ایک انسان اگر دین پہ جمنا چاہتا ہے اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا سب سے بڑا مجاہد کون ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے جو آدمی اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا ہے وہ بہت بڑے بڑے اور بڑی بڑی چیزیں کیا کنٹرول کرے گا اپنے نفس کو ہرانا پڑے گا اپنے نفس کو کچھلنا پڑے گا نفس کو کچھلنا پڑے گا اور جیسا طریقہ نبی نے بتایا وہ ایسا کچھلنا پڑے گا جیسا بتایا ایسا اپنے مرمانی کوئی طریقہ نہیں نکالنے کا جیسا صوفیوں نے نکالا تو وہ ایسا نہیں کرنا ہے تو نفس یہ پانچوی چیز ہے کہ نفس کو ہمیں ڈالنا پڑے گا عبادت پہ اگر نفس بولتا یہ کرو اس کے اُلتا کرنا ہے ہمیشہ اس کے اُلتا کرنا ہے اور اللہ نے جو رمضان کا مہینہ اللہ دیتا ہے دیا تھا وہ اسی غلام کو کنٹرول کرنے کے لئے دیا تھا اس کو یاد رکھئے یہ ایک غلام ہے یہ نفس ہے شرارتی جانور ہے اس کو ایسا باند دو رسی سے کہ گیارہ مہینہ تم کو گناہوں میں لے کے نہ جا پائے یہ نفس ہے سب سے زیادہ انسان برباد ہوتا ہے شیطان سے زیادہ برباد ہوتا ہے اپنے نفس سے شیطان تو کبھی مان لیے نہیں بھی آیا چھٹی پڑھے چلا گیا ادھا ادھا تب بھی اس کے پاس ایک دشمن ہے اس کا نفس ہے ہمیشہ اس کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا وہ جانور ہے جنگلی جانور ہے اب جنگلی جانور ہے آدمی پکڑ کے اس کو لے کے آیا پبلک میں دکھانے کے لئے بھالو ہے کچھ بھی ہے چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے گا پبلک کا کتنا نقصان کرے گا لیکن وہی جانور کو اگر جنگل سے پکڑ کے لا کے ٹرینڈ کرے خوف سکھایا کئی مہینے ٹرینڈ کیا اب جب اس کو پبلک میں لے کے آتا ہے تو وہی بھالو وہی جو بھی ہے اوپر اب بھال پبلک میں کھڑا ہے کچھ نہیں بولتا ہے بلکہ وہ دکھاتا ہے اس کو ایک سرکس والا ہے اس کو پبلک میں لے کے آیا ہے اور وہ پبلک کا نقصان نہیں کرتا ہے کیوں ٹرینڈ کیا ہے ایسے ہر انسان کو اپنے نفس کو ٹرینڈ کرنا پڑے گا اس جنگلی جانور کو اتنا ٹرینڈ کریں کہ یہ سر نہ اٹھا پائے نقصان نہ پہنچا پائے